موسیقی 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 آفے اپرو ہسے بتا کے میں دھرا جب بچا دے گا آفے اپرو ہسے بتا کے میں دھرا جب بچا دے گا اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا آپے اپنوں اٹھے بنا کے میں دنگے پلے جائے گا اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا جس نے مہر بردارہ ہے اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جوہاں چھوڑایا ہے اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا میرا کیتا سمنا ہونا جس نے مہر بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا جس نے مہر بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا محر بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا اوہ دو کے پاڑی بکلوں میں دنگے پلے جائے گا اوہ دو کے پاڑی بیٹھوں میں دنگے پلے جائے گا موسیقی 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 کے لیے ایباب جو تو ہماری زندگی میں عطا فرماتا ہے ایباب اور ایباب اس کو بسورت رفاقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس پنٹنگ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں ایباب تو نے خضل بکشا کہ ایباب ہم سب مل کر ایباب تیری فرستش کر سکے تیری نام کو درباد کر سکے کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدای صد پرستان بھونتا ہے جو روح اور سلچائی سے اس نے فرستش کرے اور ایباب تیری منت کرتے ہیں ایباب یہ تفیق عطا فرمان کہ ایباب ہم لائک دور سے تیرے نام کو عزت اور چلا دے سکے تیرے نام کو درباد کیا سکے تیری مہمہ کے قید کا سکے ایباب کو معذر سازو فر ایباب تیری قدس کے فرصہ کو مانگ لیتا ہوں اس کی نہو کو مانگ لیتا ہوں ایباب جب تک ایباب ہم تیری حضوری میں تیری مدس رہی کرتے رہے ایباب تو ایباب اتنا کبھی ہاتھ بڑھا میں ایباب ہماری مدد کرنا اور ہمارا ایوان ہے کہ ایباب تو یہاں پر تک نشی ہے کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے ہی کٹھا ہوں گے وہ ان کے درمیان میں چود ہوں ایباب تیرے شکر کرتے ہیں پیٹنکہ سارا ہورڈ ایباب تیرے ان کو دوس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں چوب اور پر کر دے خدا دے سکے نام کے وسیدہ سے اوہر ہم پرستیش میں آگے کٹھتے ہوئے دوائی کے ساتھ دیں ہم پردارگ کی پرستیش کریں اللہ مسیحہ میں بکاردہ 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 یہ ہوا میں بکاردہ 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 یہ ہوا میں بکاردہ بکاردہ موسیقی کیا ہوگا میں تُو کرنا مجھے 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 موسیقی 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 ملتا میرے ملتو چھتیا کیا ہوا میں ملتا میرے ملتو چھتیا دل دا ہو میں ملا بدو چھتیا دل دا ہو میں ملا بدو چھتیا رائے ملتا جا میرے ملتو چھتیا کیا ہوا میں ملتو چھتیا ملتو چھتیا ماما نایو نا دے سوا جلے فاری ملتا بھی جنا اس کی را بیرے ملتو چھتیا کیا ہوا میں ملتا رہا بیرے ملتو چھتیا کیا ہوا میں ملتا رہا بیرے ملتو چھتیا یہوبا میں پکار دہا بینے والے سوچے سیاں یہوبا میں پکار دہا نصیحہ میں پکار دہا یہوبا میں پکار دہا نصیحہ میں پکار دہا پکار دہا پکار دہا پکار دہا یہوبا میں پکار دہا پکار دہا اللہ پکار دا پکار دا پکار دا خدا کا بندہ داؤں کہتا ہے کہ خدا میں تجھے پکارتا ہوں تو میری طرف جتا یاد رکھئے مسیبت کے دن آپ کو اگر کوئی چھڑوائے گا تو وہ یہ ہوا ہے اور کسی میں دنی قوت نہیں پائی جاتی کہ کوئی آپ کو مسیبت سے چھڑا سکتے یاد رکھئے جو اوروں کے پیچھے باگتے ہیں ان کے گم گھڑ جائیں گے وہ آپ کو وقتی طور پر شبا دے دیں گے مگر وہ آپ نے گم کو مزید کر دیں گے لیکن یاد رکھئے جو یہ ہوا کو بکارتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سر براتے ہیں یہ ہوا نہ پکارنا ہوا میرے والدوں یاد رکھئے جب آپ یہ ہوا کو بکارتے ہیں تو وہ آپ کی طرح جلد آتا ہے اور آپ کے زندگیوں کے اندر سے پندل اور جوے ٹھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ کا یہ ہوا کرتا ہے آئے اپنی آنکھوں کو بات مانی چھڑی اس کا مساہ اس جگہ پر قسرت کے ساتھ مام کرنا ہم سبھی دعا کرنا شروع کر دیں گے ہالیلویہ ہم سب سے دعا کیجئے اس کا مساہ کیا کرنا ہوں کرنا ہے ہالیلویہ 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 ہم سب سے مساہ کے لیے تری شکر کو ذاری کرتے ہیں تجھے یہاں پر بڑی قدرت کے ساتھ ادرا ہوا ہے اس بات کے لیے آج ہمارے دل تری شکر گزاری سے مرے ہوئے ہیں اب آپ تو نے اپنے واضح کے مطابق اس جگہ پر موجود ہے اب آپ آج ہم دریا سے جانے نہیں دیں گے بلکہ آج ہم اپنے اسے کی برکتوں سے لے کر تجھے جانے دیں گے اب آپ آج پرس پش پہ ماری بڑی رہنوائی خانی یسو کے نام ہمیں چھولے باپ ہم اپنا آپ پر آگے ہم دیلتے ہیں اب آپ ہمارے دلوں کو ہمارے گردوں کو آج چھولے یسو کے نام کیونکہ باپ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے اور تو ہمارے والدلے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اب آپ یسو کے نام ترا پاک روح ہماری زندگیوں کے اوپر آئے گئے اب آپ ترے پیٹھے یسو کا لہو آئے یسو کے نام اب آپ اللہو آئے جو سلیم پر ہمارے گنافوں کے خاندر بہایا گیا ہے وہ اللہو کے قطرے جو تیرے بیٹے کی پسلی میں نیزہ مارا گیا جو اللہو کی قطرے نکلے وہ قطرے یسو کے نام جگہ پر آئے گیا ہے آج ہماری قطرے گی دھو ڈالی یسو کے نام اور ہمیں پاک کر رہا پہ بیٹے یسو کے لہو اسے اے باہ یسو کے نام میں چانتا ہوں بھائی نیز سے کہ وہ جو پورس گاتے ہوتے ہیں وہ گئے میری آرز جہاں کو دایا ہے اپنی آنکھوں کا باندھ رکھئے آج اس کا روح کو چھونے والا ہے یسو کے نام میں ایمان رکھئے کا اس کے ضروری قصر سے ہے آنکھوں کا باندھ رکھتے ہوئے میرے ہر کام کی کچھ سے شروعاتے ہوئے میرے جیون میں تیری ہی بارکاتے ہو میرے ہر کام کی کچھ سے شروعاتے ہو میرے جیون میں تیری ہی بارکاتے ہو خدا منی اپنی آنکھوں کا eğités نہیں میں اشترہ کرتے ہوگا میں اسے مام نے شروع کرتے دیئے گا مام تو یادر اندرا ہوا ہے اسے کیا گئے گر گڑائی ہے اپنے آدھروں کو بیانے دیئے جس شروع کے داہ بنے میری آرزو ہے گنایا رہے مجھے پہ تیری مچھایا میری آرزو ہے گنایا رہے مجھے پہ تیری مچھایا تیری شایا اے خدا یا اے خدا یا میری آرزو ہے گنایا رہے مجھے پہ تیری مچھایا تیری شایا اے خدا یا اے خدا یا اے خدا یا اے خدا یا سورجا اے خدا یا سورجا سورجا اے خدا یا ہی اے خدا یا یا سورجا میرے کونٹوں میں نامے میں مصیبہ رہے مجھ سے روحِ پتاوت کی نگیاں رہے میرے کونٹوں میں نامے میں مصیبہ رہے مجھ سے روحِ پتاوت کی نگیاں رہے مجھ سے نگیاں رہے تیرا نامے میں مجھ سے نگیاں رہے تیرا نامے میں مصیبہ رہے مجھ سے روحِ پتاوت کی نگیاں رہے مجھ سے روحِ پتاوت کی نگیاں رہے مجھ سے روحِ پتاوت کی نگیاں رہے مجھ سے روحِ پتاوت کی نگیا lend resilient مجھ سے رہے مجھ سے رہے مجھ سے رہے اپنی آنکھوں کو باندھی لکھئے گا جیزیس بھائی نویر برند دعا سے دعا کریں گے حالیلوی حالیلوی میں تری شکر گزاری کرتا تیرے گہری عصر کیلئی تیرے گہری عصوری کیلئی میرے واپسوانی ایک ایک چکی جانے کیلئی تیرے بڑھ کر جانا تیرے بلیسک جانا جنرے لوگ آ چکی ہیں میرے واپسوانی ان کو بھر کر دے اور جنرے لوگ آنے کا ارانہ رکھتے ہیں ان کے راستوں کو آسان بنا میرے واپسوانی تاکہ تیری حضوری میں آئیں تیرے نام کو ایسا جو چلال دے میرے واپسوانی تیرے نام جو سب ناموں سے آلہ ہے میرے واپسوانی اور دنیاں تیری ورشپ کریں تیری پرستش کریں وہ تیری مردی کے مطابق ہے جو سکر اسنا ڈونڈتا ہے تیری پرستش کریں تیری پرستش کریں تمہیں اسے پرستار بنا تیری پرستش کریں تیری گیری آزوری تیرا گڑا مسا چاکھتا ہو تیرے نام جو سکریں ہم آئی ورشپ کی طرف گنیں اور ہم آئی پراغ کی ستائش کریں شیئے 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقی 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 جو کوئی یاد کرتا ہے ابراہم ادھا کیا بھول کا خدا بھاری قدرت رکھتا ہے ابراہم ادھا کیا بھول کا خدا بھاری قدرت رکھتا ہے موسیقی دیکھو دوری ہمارا ہے یہ خودہ کچھے سپڑے دیکھو دوری ہمارا ہے یہ خودہ کچھے سپڑے کس کی خالی بڑی ہے حاضر بھی دیکھو کھڑے کس کی خالی بڑی ہے آخر بھی دیکھو کھڑے کھڑے پاپے یا سپڑے پاپے آلیلویا 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 موسیق کو جس نے ہدایا آلیلویا 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 موسیقی عالیلویٰ اے اصلہ کرلو تم سسکی پر سشکروں گے اے اصلہ کرلو تم سسکی پر سشکروں گے یا حووہ کی جب جاتا ہے یا شہزا کی جب جاتا ہے یا حووہ کی جب جاتا ہے یا شہزا کی جب جاتا ہے تم سسکی پر سشکروں گے اے اصلہ کرلو تم سسکی پر سشکروں گے اے اصلہ کرلو تم سسکی پر سشکروں گے عالیلویٰ 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 خدا کو چنوگے تو یہ جان لے گا یہ وہ پاکی آر قیون ہے خدا کو چنوگے تو یہ جان لے گا یہ وہ پاکی آر قیون ہے جتاؤں گناہوں کی بابی بنے گا جتائے وہ نیتا ضرور ہے جتاؤں گناہوں کی بابی بنے گا جتاں وہ نیتا ضرور ہے مگر وہ ہمیشہ بلائی کرے گا مگر وہ ہمیشہ بلائی کرے گا اگر تم گناہ نہ کرو ایسے آکنڈے ہو کم کسی پر دشت کرو گے یسے آکنڈ ہو کسی پر دشت کرو گے جہاں باقی ج been جاتا ہے یا شرطاتی ج been جاتا ہے یاوہاں باقی جگت جاتا ہے یا شرطاتی ج been جاتا ہے تم کسی پر تشک کرو گے فیصلہ کرلو تم کسی پر تشک کرو گے آلیلویہ 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 بسر سے یہوpha کے پیچھے چلے تو یہوبا نے ان کو بچایا بسر سے یہو호�ا کے پیچھے چلے کو یہو colleagues نے ان کو بتایا وسرآن جو شے کا کے پیچھے چلا تو سمندر نے ان کو بکایا سرآن چشمہ کے پیچھے چلا کو سمندر نے ان کو بکایا یہاں آن کے پیچھے چلو تو کتی میں کمپندر میں تم ناکھ کرو گے حیصلہ کرلو تم کس کی پردش کرو گے حیصلہ کرلو تم کس کی پردش کرو گے حیصلہ کرلو تم کس کی پردش کرو گے یہاں باقی جب بچاتا ہے یا جیسا کی جب بچاتا ہے یہاں باقی جب بچاتا ہے یا جیسا کی جب بچاتا ہے تم کس کی پردش کرو حیصلہ کرلو تم کس کی پردش کرو گے 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہم نے پرسلش کی ہے اب وقت ہے کہ ہم نے کہے کلان کو سنے ابھی تک ہم بہت دی رہے ہیں اور وہ سنتا رہا اور اب وقت ہے کہ وہ ہم اسے بولے اور ہم اس کو سنے آئے آئے اس کی تازیم کے لئے بڑی آنکھوں کو بند کیجئے اس کی شاد اپنے سروں کو جبائیے اب کلان کا وقت ہے اور اس کا کلان جس بھی روم پہ آتا ہے وہ سنت دکھا کر چھوڑتا ہے اس کا کلان جو کہ دو داری تلوار کے ماند ہے وہ جب دلوں پر اصد کرتا ہے تو سدھی اپا پر کتھونا شروع ہے اس کی چوڑ جب دلوں پر لگتی ہے تو جو گناہدار ہے وہ توبہ کرتے ہیں جب اس کے خلاف کی قدرت آپ کے دلوں پر ٹھیلتی ہے تو بینار یہ آپ کے اندر سے نہیں کرنا شروع ہو جاتی ہے اس کے خلاف کی قدرت اور قوت آئی جاتی ہے کہ جب جب اس کا خلاف کی زندگیوں کے پر کھولتا ہے تو دلوں پر کلنا شروع ہو جاتی ہے یہ سرو کے لاب آئے اس کے خلاف کو ماننا شروع کر دیجئے آئے سب ہی اپنے سبانوں پر کھولیے اس کے خلاف کو اپنے زندگیوں کے لئے ماننا شروع کر دیجئے آئے مسارہ کوسنے کے لئے pentru صلیت nós ہم سو delegationے والا کھولیے آلیلویہ 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 آئے کھلاب آگ یا اپنے پر لیے آئے امنے سندگیوں کے لئے آلیلویہ موسیقی ایرے اس کے حضوری قصرے کے ساتھ اکلا بھاکڑا شروعی جیسے موسیقی ایرے فقط آئے گئی پڑھنا آپ کے لئے دعا دوائیں موسیقی باقی اسی بسہ میں رہیے گا سبید ہم سبید کیا بند کریں گے گروہ خدا کے حضوری کو بسکر کریں گے ایم میرے زندہ میرے پیارے اسمانی باپ خنام خدا اسمان اور تمہیں خالق و مالک خردتے کائنات خالق و مالک رہیم اور خیر ابھی اپنے باپ سلامت و مشہد آلے میں تکاہ شکر کرتا ہوں اس وقت کے لئے اس گڑی کے لئے اس موکر کے لئے اس لفت ہاتھ کے لئے پیارے خدا تیر حضورے میں حاضر اپنے دلوں کا اقرار کبھتے ہیں ہمارے ساتھ پیرارکونا ہونے میں دعا کروں گا جو جن لوگوں نے دعا کرک stay on the day پیرارکونا ہونےwenossip خدم کام یابوش food دعا چر круг کو پیرارکونا ہونے جو آج کیسے کلام اور یہاں دہا ہے آج کے کلام کو شلحہ ہم برگت پائے ہیں ہم چھو گناہ پھلنا ہے پیارکنہ گدا پیارکنہ گدا میں دعا کہتا ہوں اپنے زید پاسٹروں کے رفاقت کے ساتھ کے لئے پیارکنہ گدا ان کو برگر پس پیارکنہ گدا جو آج کا کلام پڑھیں تو پیارکنہ ہماری زندگی بنھدے پیارکنہ گدا پیارکنہ گدا آج کا کلام ہم اپنے دل پر نقش کرنے اپنے دل کے تختیاں پر لکھنے پیارکنہ گدا پیارکنہ گدا nacionalیں گناہ پیارکنہ یہاں پیارکنہ گدا ہمیں اکل ہوتا نہیں دینا ہی کچھ فہمات آکانا پیارکنہ گدا تیرا سطح ہوتے مطریقوں کو تیرا پاک کام ٹھے چرار تو سنا کتے کےر kho بن مدید ہمیں دعا سکتہ بھولی کر تیرے پیار ہے انبیاد اپنے کلام یقنی سطح سے Cherno آم.... آئے کتنے تیار ہیں کلامی اور کلاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہی خادم دو چند عزت کے لائک ہیں اور آپ کے ادرے بھور تعلیم اور خدا کے خادم پاس پر فاکت کو سامنے دا بڑھا بڑھا ہائے زور در تعلیم ہاللیلویہ کون کون بھائی زین کو جانتا ہے یہاں بھائی ہاللیلویہ بھائی زین کا میں بڑا شکر گزار ہوں آج سم کائنٹ او پریزنز ہمارے ایلڈر سیم یہاں پر نہیں موجود کوئی پروپم کی وجہ سے اور میں بڑا بھائی زین کا شکر گزار ہوں خدا ہون دن کو بڑی برکت دی ہے بڑے جوش سے پرزائیڈ کرتے ہیں آج کی تو ورشب بھی کافی جوش میں رہی ہے اور بھائی عمیل کے لیے بھی زور دار تعلیم بھائی زین کے لیے یہ خدا ہون دن کو اور زیادہ بریس کریں یہ اور زیادہ خدا ہون دن میں بڑھتے جائیں خاص کر کے میں آج سب کو اتاتا جاؤں بچہ ہوں کہ بھائی کاسم کے لیے پہلے زور دار تعلیم بھائی کاسم کے لیے اس لیے سب کو میری بات فریشنی ٹیم کو یہاں پر تھوڑا سا برا لگے کہ واحد بھائی کاسم میں میں کبھی بھی مجھے ضرور پڑی ہے پوری ٹیم میں بردر نوید دیوڑی پہ ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کاسم سامنے ہیں اور یہ تاریخ ہی جو لوگ ہمیں لائے دیکھتے ہیں ہمیں سامنے کو ہی گھنے ہیں میں یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہے لیکن میرے لیے آپ سب کو بتاؤں بڑی خوشی کی بات ہے کہ کاسم میرے ساتھ ہر بار کھڑا میں یہ ٹیم لی ہے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا تھا لیکن جب بات آتی ہے نا محنت والے کام کی تو ساری ٹیم تیار ہو کے آتی ہے لیکن اس بچے نے میرے ساتھ گلی میں جھاکتاک لگوایا ہوگا جب ہم گلی میں پریئر کرتے تھے اس بچے نے عبادت کے لیے میرے ساتھ ہر جگہ پر محنت کی جب بردر سلمان کی گھر پہ عبادت ہوتی ہے اگر کاسم فری ہوتا ہے اگر اس کے پاس کوئی عبادت کا وقت نہیں ہوتا تو یہ بچہ خود میرے پاس آتا اور کہتا ہے بھائی صاحب میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں کوئی کام ہے تو آج مجھے بتانے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو آپ کا شاگرد ہے اس کو بٹھائیں گا جو آپ کا شاگرد ہے وہی تابعہ داری کر سکتا ہے جو آپ کا شاگرد ہے وہی نیک ہو سکتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے وہی نیک ہو سکتا ہے تو میں بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے کاسم آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رکھتا ہے کاسم کے لئے جو لگتا ہے اور یہ اس لیے نہیں ہے خدا ماف کرے خدا ماف کرے کہ کاسم میرے ساتھ کام کر رہا تھا کاسم ہر لحاظ سے میرے ساتھ رفا دا کرتا ہے کاسم کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے اس پوری ہماری میٹنگ میں اگر کسی کو زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ صرف دو ہی بڑتے ہیں ایک بھائی نوید اور ایک بھائی کا خمک اور نوید سے بھی میں بیشمار محبت کرتا ہوں نوید کئی دفعہ میں لیٹا ہوتا ہوں تو اچانک مر پا بیٹھے گا اور آنکھ مجھے دبانے لگ جائے میں کہاں گا یار میلے پاڑ بھی ایک دبانے کی کھانا میں کہاں تھا کہ ہاں جوب اسی کا رکھو تو مجھے پھر بھی کہے گا نہیں نہیں مجھے دبانے دیں میں اصلابنا بھی کروں اس نے ہر صورت کرنا ہوتا ہے یہ رسپیک ہے یہ محبت میں کہتا ہوں میں خدا انہوں کو بڑا شکر گزار گا کہ مجھے اتنی اچھی ٹیم میں نوید کے لیے بھی چاہوں بڑا زورت رہا تھا باقی تو سب بادشاہ جی کسی کی برائی نہیں ہے سلیمان اپنی جگہ پر بڑی رسپیکٹ کرتا ہے انیو تو میں سے بڑا بفادار بچے ہیں آج تک ہم کہیں پر بھی میٹنگ پہ گئے میں نوید ہی کیا میں نے کبھی بھی کسی بھی ٹیم میمبر کو آج تک پیسے دیئے انیل انیل کی جتنی تعریف کروں اتنی کم کم انیل کو ڈاٹو پسا کر جاتا ہے نراض ہو جاتا ہے لیکن میں اس کے بغیرے رہتا بھی نہیں اس کو کال کر کے پھر کہا تم کتے ہیں تو کیوں کہا رہا ہوتی ہے اسی مجھے ڈاٹو پسا کروں میں پھرکی کر رہا ہوں چل آجا کیونکہ انیل کو میں چھوٹا بھائی کر رہا ہوں اصل میں یہ باتیں میں کیوں آج کر رہا ہوں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ محبت کی ایک سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم میں اگر آپ اپنے بچوں کے نام نانا مینچن کر دیں کہ وہ بچہ چاہتا اگر کسی کا نام بھول گیا تو مجھے معاف کرنا زین بھی بہت اچھا بچہ بھی کہیے نا زین کہیں میری آواز میرا تو نام ہی نہیں لیا آپ یہ دیکھیں کہ زین آیا ہے میں نے اس کو ہیڈ فون تارا میں نے کہا سارا پرزائٹ کرنے اور اس کو یہ پہلے نہیں بتا اور زین بہت عزت کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے مجھ سے وہ کئی بار کچھ ایسی باتیں جو کسی سے شیئر نہیں کرتا وہ میرے ساتھ آکے شیئر تک کرتا ہے کلام کی باتیں بھی اور ویسے دنیاوی باتیں بھی اس سے وہ اسی طرح شیئر کرتا ہے اس سے فیملی پرسن سے یہ میری ٹیزر میں میرے لیے بڑی رسپیکٹ کی بات ہے کہ ان بچوں کے لیے میرے دل میرے دل میں جو محبت ہے وہ ہے لیکن ان کے دل میں کتنی محبت ہے وہ جب جانٹ دیتا ہوں تو اس کے واقع پتا لگتا ہے کھڑا 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 سوچتا ہے کون کو ان کے ناپیار کھڑا ہے سو خداون آپ سب کو برکت دیں نام با نام ہر ایک بچہ جو میرے ساتھ ٹیم میمبر ہے ان سب کو خداون آپ بہت زیادہ برکت دیں بھائی سجاد بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اور خداون کا شکر ہے کہ وہ عبادت کے وقت پر ہمارے ساتھ وقت پر یہاں موجود ہوتے ہیں اور سجاد بہت اچھے دوست ہیں میرے اور ہم نے ایک وقت سے پندرہ سولہ سال سے کم از کم سوری بھی ہم بیس سال سے دوست ہیں اور خداون کے شکر ہے کہ آج تک ہم نے کبھی انبند میں نہیں ہوگی میں آپ سب کے لئے چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا کہ خداون آپ کو برکت دے پھر کوشش کروں گا کہ کلام جو ہے وہ جلد جلد وائنڈ اپ کروں تاکہ آپ سب کی سمجھ میں زیادہ سمجھانے کی بجائے اس کو شاٹ اور تفصیلاً بتا سکت آنکھوں کو بند کریں گے اور تمام ٹیموں کے لئے دعا کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے چرچ کے سینئر ممبران ہیں جن میں بھائی رفاقت ہیں بہن علشبہ ہیں یہ سامنے کھڑے تھے ادھر آکے اور باجی بشرا وہ بھی سامنے آئے اور میں چاہوں گا کہ آپ سب ان کے لئے دعا کریں اور بشرا باجی کو بھی آپ اوپر لائیں اور میں چاہوں گا کہ پوری ٹیم کے لئے یہ کیا آپ چرچ کے وہ ممبران ہیں جو جو ہمارے لئے چرچ کے ستونوں کی معنی تھے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کر کر مل کے دعا کریں گے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ آج چرچ کی تمام ٹیم کے ساتھ اپنے صدا چرچ کے تمام بیٹر بیٹیے کے ساتھ جو خدا انتری خدمت کرتے ہیں خدا انتری بھرکت چاہیں گے بیٹر کلیمان کے لئے بیٹر کاسم کے لئے نوید کے لئے آدین کے لئے سیلٹ کے لئے سجاد کے لئے خدا ہوں تیری برکت چاہتا ہے خدا ہوں جو شاندی شورہ ہے آپ ان کے روزگار میں اضافہ کرتا ہے جو شاندی شورہ نہیں ہے خدا ہوں ان کے زندگے میں تیرے نامی صبح جلال پائے اور ان تیری خدمت میں ہے تو خدا ہوں ان اس خدمت میں برکت پائیں خدا ہوں دہر قسم کے بیماری آفت لانتے قصیر ببا سے بچا کر رکھنا اور ان کے زندگیوں کیوں سیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں نسیجیس کے نام لے آمین آمین میں بڑا شکر گزار ہوں آپ ہم آج قدس میں سے پڑھیں گے رومیو کی کتاب اس کا پارہ باب اور اس کی پہلی آئیت اور یہاں پر یومر کن ہے بڑی خوبصورت آج کا جو ٹاپک ہے اس کے مطابق آج ہم لوگ کس قرار یہاں پر اگر اگر سب کو بلاؤں کس چیز جس کو بلاؤں کیا وہ بتا سکتے خداون نے اس کو کس کس نعمت سے نوازا ہے اگر میں کسی کو بلاتا ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو کس کس نعمت سے نوازا ہے بتا سکتے ہیں آئے پھر آج چھوٹا حصہ ہے پریکٹیکل ہے آپ کی زندگی میں اور کلام کے مطابق بھی چند آپ کو چار چیزوں کی اپشن دیتا ہوں اس گرجہ گھر کے علاوہ خداون نے آپ کو کون کونسی چیزوں سے نوازا ہے مجھے سب سے پہلے تو خداون نے صحیح ساتھ درستی دی لی ہم نے اپنی ہڑیوں کو جوڑا ہے اس کے لئے خداون کا شکر بھائیں اور دوسری نعمت یہ کہ خداون نے میرے گھر میں گرجہ گھر بنائے ہیں اور تیسری نعمت یہ کہ خداون کو ہمیں ایک اچھا خدا کا خانم دیا ہے اس سے تیس چیزیں ہوگئے ہیں چونتر چیزیں آپ نے اپنی اپنی کوالٹی بتانی ہے کہ آپ کو اچھے بیوی دی ہے خداون آپ کو اولاد صحیح بن دی ہے آپ کا کاروبار یہ چیزیں ہمتانی ہیں یہ تو خداون کی طرف سے پہلے ہی آپ کو ملا ہوگا آپ وہ بتائیں جو خداون نے آپ کو دی ہے آپ کی صحت اچھی خداون نے دی ہے بیوی وفاد آرہا ہے بیوی آپ کی وفاد آرہا ہے بیٹا آپ کا تندرست بہت ہے آپ کا کاروبار ٹھیک ہے آپ کی چار چیزیں ہوگئے ہیں میں چاہوں گا کہ سامنے بردر ساجل بھی آئیں ساکر آپ بھی آئیں اور چار چیزیں جو خداون نے آپ کو برکر کے طور پر دی ہیں آپ ان کو شروع بتائیں مائک پسندر مائک پسندر خداون کا شکر قلتوں میں لے پاس خداون نے کاروبار ہوئی ہے خداون نے مجھے جوگ دی اچھا دیتے ہیں خداون کا شکر دیتے ہیں خداون کا شکر دیتے ہیں خداون کا شکر دیتے ہیں اور کوئی خواہش سکتا ہے کہ خداون کی بتائی گی نحمت نے بتا سکتا ہے نہیں یہ دیکھیں اب میں نے کیوں دو لوگوں کو بلایا اور نے آکے بتا ہوئی دیا انیل بھائی کو یہ سامنے بلاؤں گا آپ ہی آگے انیل بھائی آج اب نحمتیں جو خداون نے آپ کو دی ہیں ان میں سے چند کا نام جو ہے سر بلیز سر بلیز سر بلیز سر بلیز زندہ جلالی پابل کرنا ہوئے ہیں سب سے بڑی نحمت خدا نے جو مجھے دی ہے وہ یہ ہے کہ میں خداون کے جلال کیلئے گاتا اور بجاتا ہوں یہ ایک ایسا توڑا ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے یہاں تو کچھ لوگ گا سکتے ہیں میں صرف گیا سکتے ہیں لیکن خدا نے مجھے اس طرح کی نعمت دی ہے کہ میں گاتا بھی ہوں اور میں بجاتا بھی ہوں اور اس کے بعد جو دوسری نعمت خدا نے مجھے دی ہے مجھے بڑی مشکلوں سے یہ نعمت ملی ہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو جب میں برشیب کرتا ہوں تو لوگ بلیس ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان بھی پرستان ہوتے ہیں میں شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے پرستان کو استعمال کرتا ہے لیکن جب خدا اپنے بندہ کو استعمال کرتا ہے تو لوگ اس مسا کو فیل کرتے ہیں جو خدا کی طرح سے ہوتا ہے اب ہم چاہیئےize کہ آپ اپنی فیملی کے جو نعمتیں ہیں اس کے بارے ہی çok یہ روخانی ہوbeh però میری فیملی میں چھ افراد ہیں چار بہن بائیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں خدا جلال سے کام کرتا ہوں اور میری فیملی میں بھی سپورٹ بھی کرتی ہے میری ایک سیسٹر ہیں اور یہ خدا کا شکر ہے کہ والدین شاید ہمیں اس منزل تک نہ لے کے آ سکتے مشکل حالات بھی آتے ہیں لیکن خدا کا فضل ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا لکھایا بری سسٹر انسٹارپنرس ہیں دوسری جو ہیں وہ آئی سی یو ٹیکنیشن ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے ڈون باس کو اسے ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور میں خدا کے فضل سے لیپ ٹیکنیشن ہوں اور ابھی فارماکولوجی کا جو ہے وہ ڈپلومہ کا لوں یہ چند چیزیں کیوں آج میں نے اس طرح کیا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اور آپ لوگ کیا اتنی حمد دیکھا ہوں بھائی میں مقدس رومیو کی کتاب اس کا بارہ بار اور اس کی پہلی آئے اور یہاں پر یوں مرکن ہے پس آئے بھائیوں پس آئے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلوا کر تم سے التماث کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے بات کو فالو کرتا ہوں آج آپ نے کن کے چیزوں کو کاؤنٹ کروایا اپنی اپنی پہلے سب نے اپنی روحانی کی سب نے میں دنیاوی کی بات کر رہا تھا بھائی فاکر نے بھی روحانی کی بات کی بھائی نویرہ نیل نے بھی روحانی کی بات کی بھائی ساکب نے وہ جو میرا مین بیسر تھا اس پر انہوں نے بات کی چاہے وہ روحانی ہے چاہے اپدنی ہے چاہے کوئی بھی آپ کو آج خدامت کی رحمتیں جو برکتیں جو فضل جو چیزیں خدامت کی طرف سے ہیں بھائی بھائی کہتی ہے آج تم سے ان چیزوں کو یاد کر کے التماس اے میں تو سیترلہ بھی کہہ لیا ٹرکویسٹ بھی کہہ لیا التماس جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نئے مثال کے طور پر میں نے بھائی فاکر سے کوئی کام لینے میں بھائی یارہ کام کا یہ سیپ لائک آف کانفیڈنس کہ ایک کام ہو جائے گا بھائی فاکر میں کانگا لیکن اب ایک کام بھائی فاکر نہیں کر سکتے لیکن یہ تعلقات ہیں تو میں پھر انداز کہنے کا کروں گا بھائی فاکر اگر آپ کر سکتے ہو تو یہ آرہ ریکویسٹ ہے آپ کے جاننے والے التماس یہاں پر رومی کی کتاب اس کا بارہ باب میں التماس کرتا ہے کہ بھائی میں تمہیں خدا آپ کی ان رحمتوں کو یاد کر کے کہتا ہوں کہ تم زندہ زندہ پاک اور خداوت کی پسندی دارتا قربانی دارتا مطلب یا نہیں اب دیکھیں جب آپ بھکرے کو زبا کریں گے مر جائے گا زبا ہو گیا کہتا زندہ کی کروں گے پھر وہ کہتا پاک جب آپ اس کو زبا کر دیتے ہو وہ پاک قربانی کو ہو گئی ہے لیکن وہ موڑتا بڑھا لگا ہے وہ کہتا ہے زندہ اور پاک قربانی خداوت کے حضورت چڑھاؤ اور وہ زندہ اور پاک جو قربانی ہے وہ کیا ہے اس آیت کو اگر آپ پورا پڑھتے ہیں تو لکھا یعنی معقول عبادت ہے تمہاری زندہ پاک عبادت کیا ہے تمہاری قربانی جو ہے وہ معقول عبادت ہے مطلب جو وقت خداون کو دیئے وہ کوئی آپ سے چھین نہ سکے آپ گھر میں پلان کرتے ہیں کہ میں نے تین وجل دعا کرتے ہیں تین سوئی پہ سوئی آتی ہیں تین واجی ہیں دواشی دونٹ ویری روٹی پہی یا گھر سی اشترہ اگر آپ تین ویل جاتا ہے خدا نالے بات روٹی پہ دیئے آپ یقین چاہتے ہیں نویل بھائی روزانہ رات کو ہم کتنے بجے دعا کرتے ہیں کتنے بجے بلند واجی ایک بجے نیند ہمیں بھی آ رہی ہوتی ہے کئی بار تو یہاں تک آج نویل بھائی رات کو ایک تقریبا دو مجھے سوئے ہیں اور صبح یہ پھر کام پر گیا اور آج یہاں پر جب تین کارے دے تو ایک کو تیتا تھا کہ نویل بھائی سامنے ہی کھڑے ہوکر جمائیاں لے دے تو میں میسیس تو کہتا دیکھو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ بندہ جمائیاں لے دے ہمارا وقت جو خدا خداوند کو ہم نے دے دیا نا وہ ہم کسی کو نہیں دے دی اس کے لئے میرا ماں میرا باگ میری بہن میری بیوی میرے بچے ان کا اس وقت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ خداوند ہی ان کو زندگی بخشے گا خداوند ہی ان کو سہولیات بخشے گا خداوند ہی ان کے لئے تمام راستے دھولے گا ہم آج کہہ گئے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا میں آج چاہ رہے ہیں لیکن میرے عزیز ہو یہ بات یاد رکھیں کہ معقول اور مناسب کام یہ ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا عام لائف میں ہماری جو پرسنل لائف ہے اگر یہاں پر ہم جتنے بیٹھے ہیں بیٹھیاں بیٹھے ہیں ماں بیٹھے ہیں بہندے بیمیاں سب بیٹھے ہیں بندے بیٹھے ہیں آج اگر ہم سے اور جب اسے پوچھا جائے گا کہ عبادت دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں how many time you worship the god they said one single time صرف ایک اس کا مطلب ہے کس قسم کی بیٹھے ہیں یہ صرف دکھاوے کی ہے کہ ہاں میرے کو گھڑی میرے کو کار میرے کو پنگلہ میرے کو چرچ میرے کو کی بورڈ این چیز نہیں اپنے خدا اپنے خدا کو قربانی معقول جو پوری ہے پرد کی وہ دے تاکہ خدا آپ کو برکتوں سے نواز دے نہ کہ جو برکت آپ کے پاس ہے اس کو یہ سوچ لینا کہ میں میں سارا کچھ مل گئے ہے آپ کو سب کچھ ابھی نہیں ملا یہ بات یاد رکھ رکھ اولاد والے اولاد کو پھر انہیں بال بچے دار ہونا پھر انہیں اور زیادہ پلیسنگ لینی اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ خدا من نے مجھے میرا بزنس لے دیا ابھی تو برکت شروع ہوئی ہے ابھی تو پلیسنگ شروع ہوئی ہے ابھی تو بزنس نے پھڑھ نے ابھی تو بزنس پر نوکری پر تو میں نے کہا ہاں جی پورا ہو گیا ابھی تو بلیسنگ شروع ہوئی ابھی تو اور بڑا کچھ گر چرچ کے لیے لینا میں سوچ رہا ہوں کہ اب میری اولاد پیدا ہو گئی تو میں بڑا خوش ہوں میں خود میں اٹھایا کہا خدا ہون تیرا شکریہ اب تو تیری بلیسنگ شروع ہوئی تو کہنا شروع کر کہ خدا ہون نے آنے لینا وقت بھی اس کو اچھا دے لیکن اس کے لیے آپ کو معقول وقت present of the time جو آپ کا وقت مقرر جو آپ کا present ہے مطلب present کو حال ہے جو وقت آپ نے خدا کو دے دیا ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے آپ کے گھر میں مہمان آئے آپ کو کہتے ہیں بھائی جی میرے کام جا جا جائے پہن دس وقت تال پرابلم ہے تو سی اسے جائے باز چکو میں تال کام نہیں کر سکتا کیونکہ ہونا ایک time میرے خدا ہے کیونکہ ہمیں خدا سے نہیں چاہیے سب کو چاہیے نا بھائی نے دونوں ہاتھ ہے اس کی وجہ کے ہر انسان برکت چاہتا ہے اگر کسی کو بولا جائے کہ یہ سارے جتنا سمان پڑھا ہے اس کو اگر تو اٹھاؤ ایسے کر کے اٹھاؤ تو کتنا اٹھا سکتے میں یہاں پر دیر جنہ چک سکتے انہا سو لے جب آنا گلت 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 جنہ آت آت آج ہمیں برکت کے لیے خدا من کے حضور اپنی باہوں کو خود کھول لیں وہ کھول کھڑا ہو ہے ہم نے کم اٹھانی ہے وہ کہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو یاد کرو جو خدا من نے دی ہیں ان کو چھوڑ دو ہجڑی یا تار نہیں لی کیوں رونا ہے ہی نہیں لی رونا کیوں بس خدا من کے دعا کرو کیا نہیں ہم لیکن باتوں کو یاد کر کے رومیوں کی کتاب میں تم سے انتماز کر ہوں کہ باتوں کو یاد کر خدا ون کے حضور زندہ اور عبادت قربانی گزر آگ انہوں کی نہیں کہ تو ہی زندہ ہو اور خدا عبادت دی قربانی گزر آگ عبادت ایمان داری یہ نہیں کہ اب یہاں پر ہم سب پیٹھے ہیں کسر یہ چیزیں ختم یہ جو عبادت کا ہے اتنا سا حصہ یہ خدا کا ہے بڑی دیر پہلے میں ایسی خادم سے بات سنی تھی ملکہ میری شادی سنی پہلے گئی کہ جب اکم خدا کے گھر میں آئی گئے تو پھر یہ وقت خدا رو گئے پول جو پشمی آگل گئے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ باتیں نہیں آگر بلکہ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ آج خدا نے آپ کو یہاں کس لیے کرتا ہوں کہ اپنے بدت ایسی قربان ہونے کے لیے اسے قربان ہونے کے لیے نظر کرو اور زندہ اور پاک اور خدا کو پسندی داؤ پھر وہ کہتا ہے یہ معقول عبادت ہے جب عبادت کے لیے بیٹھ گئے پھر صرف خدا دیں پھر تاڑے پھر پھلگی اور کیا آپ کی گنا بہت بکھلگی نہیں مرے گا جس سارے دن جنی مرے تو انہی نہیں مرے گئے تجب بڑی کہا رہی ہے ایدر تو یہ دعا جی بیاس اٹھ کے پھلائے نہیں مرے گئے کیوں نہیں مرے گئی کیونکہ تس خدا وقت دے رہے ہو وہ نہیں تانو حفاظ تو نگ پانی نہ رکھے اور وہ تا قدی اللہ نہیں چھٹے جدو تس خدا وقت امپر جاؤ ایک قدم تس قدم خدا وقت پچھے ہو سکتے لیکن تس برکت رسیب کر اس برکت نے تس حاصل کر اس برکت نے تس اپنے قدم بدانے جدو اس قدم ہی نہیں بدانے نہ سوچ نہ کہ خدا پہ یہ قرائے نہیں آیا ایک پر آنے کیا میرے کار پرونے آئی انہیں آئی نہیں کہا چلو پھر پر آنے آئے پھر یسودہ ناد آئے کیا میں دیکھو پرونے نے پہلے تاڑی اموالی جو بیہنا آئی جو دوسر کو سو نمار دیتا کہ ایک نے منی چھڑ چھڑا گیا تا میں دیکھا رہے میں لڑا آیا کیوں بھلا کیونکہ انہیں خدا آئی نہیں دیتا انہیں تاڑا لکھا آئی سم ٹائم ابلی بہت خوبصور پلاننگ کرتا ہے اس کی پلاننگ آپ کی اور میری پلاننگ سے کئی پرے ہٹ گئے آپ کی سوچ ہے کہ میں اس کام سے پہلے پہلے میں نے آپ کے گھر میں کسی کو بھیج گیا تا کہ آپ کا کام نہ ہو آپ نے عبادت پہ جانے ہے پیغمد سو رہے جو کال دینا گھوڑ گوسی گئے نا یو اور بندہ آیا کہت یہ اُڑکی گا اُتھے تاڑی ازمائی شکرون کی اُتھے بھار کنی سے آیا سینئر پاسٹر خورم ہمارے ساتھ ہیں تیچر ہیں بیبلی گر ٹیچر ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گھر پر جو وقت خدا احمد کو دیا ہو نا میرے چاہے سسرال سے کوئی آئے میرے پہ پیکیاں تو کوئی آگیا میں نے نیچے آیا میرے بیوی نے بھی نیچے آیا بلکہ ہم اوپر جا 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 کہ اپنی فیبلی تائم ہوگئے دوسری آتا گھتے یہ چل جب ہم کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں رہ جاتے اور آپ اپنے کسی بہن بھائی کو غلط چیز نہیں سکھا رہے آپ اس کو دعا لگن جب آپ کے وسیلہ وہ خدا کے گھر میں کلام کی دو باتیں سیکھ جائے گا آپ اس کی وجہ سے برکت پا جائیں کیونکہ آپ کی زدو اس کو خدا کے کلام کے لیے لائیے اور خدا کے کلام کی وجہ سے اس میں بدل آگیا اور سریعہ کیا بنا آگ لوگ آج ہم خدا کو کوئی زدہ خرمانی نہیں دیتے ہماری عبادتیں ضرورت کے وقت آج جو اگر تاڑے حالات خراب ہو جائے ساڑھ دکھ سن طویز کر رہے طویز کیا تو کال اینجر موقدی ہے نا ساڑی جمیت ویل لائی بیٹھا آگیا جمیت کسی ہوئی سارے سارے سیکل صاحب سانڈے سارے طویز کر رہے جدہ کرائے کار در اینجر کچھ مرد طویز ہوئے جدہ کوئی اپنے کار پا رہے انہوں کچھ ہوئی کیا طویز ہوئے جدہ کچھ بھی نہیں ہوندے طویز جدہ سارے کچھ ہوندے طویز ہوندھی بجا کی کیونکہ خدا کو اپنا وقت نہیں دیتے جب آپ خدا کو اپنا وقت دیتے ہو پھر تسی آگ جان جاؤ گے طویز کو یہ اہمیت نہیں رہ گا ہم کے بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ آپ خدا کے خون خرید دیں صحیح کہہ رہا رہا کہ ہم خدا کے خون خرید دیں کمال ہوگے انہ خون خون خرید ترح لے آ کے انہ ترد تویز ہو گن ہے تو مرد کپن لے جاتو برہت ہے یہ بھی کلام کہتا ہے لیکن جب آپ کا زدہ خدا وقت پر ایمان ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ اپنا سارا فکر مجھ پر ڈال کیونکہ میں تیری فکر کرتا تھا وہ خود کہتا ہے کہ جب تم خدامت کے ساتھ چھوٹتے ہو تو وہ اپنے پاک فرشتوں کو تمہارے پہرے کے لئے لگاتا ہے پھر کھڑی تیریز ہوں گیتا یہاں یسو تیمان نہ چھاڑ دو یہاں پھر تیریز تیریز جنہیں تیریز تیرکی کامیاب نہیں لیکن یسو رکھ رہے وہ میرے ممگ اتھے لوگ کلام شیئر کر ساتھ بھائی میں بڑی اچھی طرح جان رہے گلگیاں چوان پھر اتھے لوگ کلام شیئر کر ساتھ ساتھ بیٹھے کئی کابل اور پڑے نہیں تو ساتھ بچے 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 جنہ نے پڑھائیاں چھڑی آنے وہ کو بھی شروع کارلہ سچی رسا دنیا جس سب تو ڈی پلیس کسی کام چھڑی جنہ کوئی کچھ نہیں انہوں سب کچھ خدمت دے گی اور پھر بھی خدمت جائے گا انہوں اور زیادہ دے گا کیونکہ بائبل نے جنہ بھی جنہ بھی نبی اور سب امیر اور سب جس سب قوت آلے سو خدا سارے انبرکت دے کہ تسی عبادت باقائدگی نہ پیٹھو اور برکت رسید کر لازمی نہیں کہ تسی کینٹی آدھ عبادت خدا آئند دو منٹ ہی ملگ گلہ کر دے کر دے کہو یار ایک منٹ دے دے لگے چالے ایک منٹ دی دو دو دعا ایک منٹ دی میں کر گا یار ایک منٹ دا دو کر لائے ایک منٹ دا میں اور جنہوں اسی ایک ایک منٹ ایک دوسرے دے 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 آرہا تو ایک منٹ پر تسی خود دے لائنا کیون ایک منٹ دے نیک کینٹ تیم وہ بدل جائے گا اور تسی برکت پا جاؤ جاؤ بردر میں نے کہا بھائی دھائی بجے اب ہم تھوڑی دیر دعا کریں اور تین بجے ہم اپنی دعا ختم کر جب ہم نے دعا کر آنکھ کھولی دھائی بجے شروع کی دعا پھر بتا دھائی بجے شروع کی آنکھ کھولی دھائی پتہ کیا ہوا پونے چاہ پتہ ہی سی کھول دے میں رو رہا ساری ٹیم رو رو کے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں سی تو میں دعا دعا لی کر تو تلو اشارہ کر دیں نہیں آہا ایلو کی ایلو کی رو رہی جنہ بہت ہی سی رہی تی رو وچھے کے حال بھائی آپ اس آج تسی دعا شکر زندہ رکھ آمین انہی شروع کروگا نا دیکھ دن اللہ زندہ آرز جو رہی اور تسی دو مینے آج دعا دعا کروگا تا رہا بھوش بھائی اور رہا زندہ کروار بھائی کہ تسی شکر گزار کر سکتے عبادت کر سکتے سوپنی کھ محبتیں کھڑے ہوا گے اور خدا بھائی مرستش کر آگے لاز تکیت کر آگے 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 خدا بھائی دیتے ہوئے جو خدا بھائی ساتھ دیتا آگے آگے شیئر کر آگے ہمارے درمیاد سب سے پہلے چھوڑی سی بات کرنا چاہو ہمارے چھوٹا سا بہت خدا آگے کر خدا اب خدا آپ کو خدا کو کر آگے خدا بچے آپ کے بچوں کی مخصوصیت کے سیڈیفریٹس دیں وہ آج ہم پاسٹر اور فاکر کو دے دے جا رہے ہیں تاکہ بچے ہیں جو آپ کی خلیسیاں میں شاملوں بچے ہیں جو بہتسمان ہیں بھڑے ہیں چھوٹے ہیں جو بھی آپ انہیں بقاعدہ ایک سیڈیفریٹ دیا جائے تاکہ آپ لوگ کسی کو کہہ سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں آپ دا آئی ڈی کا آنٹ بندہ لیے آپ کو بیوز کر سکتے ہیں اور خدا کی کلاب میں سے ہمیں پاسٹر اور فاکر آپ نے ہمارے پر بتا رہے تھے آپ کو بیٹھیں پیس تشریف سکتے ہیں صرف پانچ میں بیٹھائیں لاسٹ کیلے سے بعد جو ہماری ٹیم ہے وہ پلیز اگر قرآن ام نے اس کے بعد چندر اکارا بچھا دے تاکہ ہم سب کلتا روزانفل سے تینکیو انیر بھائی تینکیو سو مچ مائک بیتر ہو گیا میرا گلا بیٹھا ہوا نہیں تھا کنا سوار سٹ کرے لی تینکیو پاسٹر فاکر تھا ہمیشہ ہی بتاتے ہیں کہ میں پہلے انجکار شریعہ یا میں پہلے انجدہ سا وہ بھائی بیٹھیں پیچھے کہ وہ بھائی میں لڑتا ہوں یہ باتیں شیئر کرتے ہیں اپنی قواہی دل آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امارت کو یا اپنے گھر کو گرتے ہوئے دیکھا یا نیا بنانے کے لیے اسے توڑا ہے یا کسی نے دیکھا ہو کسی اور کا گھر توڑتا ہوا تاکہ وہ نیا بنے دیکھا کیا ہوتا ہے جب آپ امارت کو توڑنے ہوتے ہیں تو ساری ہمارت توڑنے کے بعد بناتے ہیں یا کہتے ہیں اچھا ہے نال علی جڑی سبے پاسے لیل تاندرہ دوار جڑی اے مو اینجی رہے تو باقی نمیہ چڑھا لنے ہیں ایسے ہوتا ہے بھائی آپ نے بنایا پیشنگو ہم پورا گھر جڑ رہنا جب ہم نے ایک امارت توڑ گئے نئی امارت بنانی ہوتا ہے جو اس کی بیس ہوتی ہے یعنی ہوتی نیا چیڑی ہوتی ہے وہ بھی اسی دوبارہ تو کوشش کر لیں کہ بہتر پڑی ہے بھائی رفاقہ تقصر کرتے تھے میں وہ نیا کام نہیں کرتا کیونکہ بھائی رفاقہ نے اپنی زندگی تھی جنیاں دوبارہ سے جنیاں اٹھا سی جنیاں پلستر سی وہ سارے اپنی پرانی زندگی تھی توڑ دیتے ہیں انہوں نے پھر شروع تو اپنی آپ دونا ایک دوبارہ تو خدا دیمیج بنایا روحانی تو عورتیں کو مارت کھڑی کی تھی جو مارت کا ڈیمیج بھی کھڑی ہونی چاہی دی برکتہ فیریتہ انہوں نے مل لیا ہے اگر بائیس کی ہوئے گا آج نے بن گئے بھائی 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 اچھا کاربان کیا نال دے نے گیا پر چلو بھی بھائی اینجگار نیاں اسی ناں تیمٹ بھوتا ہی لانا ہے گاں اسے تو گنا پڑھنا چلو جاں اسے کی بھی بھائی رفاق کردی طرح اپنی زندگی نہ تبیر کرسکتے لیکن شرط کی یہ بھرکتہ حاصل کرنیاں رحمتہ حاصل کرنیاں خدا دی عبادت کرنے کہ خدا دی عبادت کدھو کرنی تسی کس کم مستے کرنی ہے روزیاں دبرا خاص دیں بھائی نے اپنے آپ کو ٹوٹلی طور پر مارا ہے اپنی زندگی کے جتنی دیواریں کوئی اینٹیں کوئی بیج میں کیل بھی لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ایک دفعہ پورے زمین پر گردے اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کیا اور جب انہوں نے شروع کیا تو مجھے اچھی طرح یہاں رکھا رہا کہ یہ اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی خورم کو بڑا تنک کرتا تو تو ایک ہی دفعہ ملے آنے سے پہلی بیٹھے ہو دیتے کہ خورم بھائی یہاں ایک لامدی کا انتصار شیئر کرنی ہے اور ان کے سب سے اچھی بات جو ہے نا بیسیج کے دوران ایک بڑی اچھی مثال بندی کہ اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چینج کیا بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے خاندان کو بھی بدھو آمین اور جب آپ اپنے خاندان کو بدھتے تو آپ اپنے لیے ایک محول بناتے ہیں محول کیا ہے یہاں پہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے اس جگہ آپ کی بہن ہے یہاں پہ آپ کے دوست ہے اور اس جگہ پہ آپ کے ان لاؤز ہے رشتہ دار ہے یہ آپ کا محول ہے اگر آپ نے اس محول کو روحانی محول بنا لیا ہے تو آپ کا گھر تب ہی کامیاب ہوگا تب ہی آپ کا گھر مسیحی کے رانہ کر لائے گا اور اسی طرح اگر ہم مکاشوہ کی کتاب مکاشوہ کی کتاب اس کا بیس باپ اور اس کی پندرہ آیت پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں جانا جائے گا جس کسی کا نام نہ ملا رحمت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی نیچے تک ان کی آواز آ رہی تھی آپ کو تمجھا سمجھا آ کے تھک گئے لیکن ان رحمتوں کو حاصل تو کر لی ہے اپنے پاس رکھو خدا نے آپ کو جب ببتسمہ لیا پانی میں سے آپ نکلے ہیں تو آپ پاکیزہ ہو گئے ہیں ابھی بھائی نے کچھ در پہلے یہی الفاظ بھول دیا ان کی الفاظ بھرا رہا ہوں لیکن اس پاکیزگی کو گواہے نہ پھر آپ بھی یہاں پہ پاسٹر فاکر کی درہ کھڑے ہوگے تاثرے ہوگے میں بڑا بوڑی بیلڈر سا میں بھی لرائیہ سے تیار ہو جانا سا لیکن آج بھائی میں معاف کر دینا آج میں حلیمی بھرتنا جدھو تسی اپنی پوری دی پوری بیلڈنگ دوبارہ بناوگے خدا دیویچ آمین آمین اب خدا کے جلال کے لیے اور بھائی نے فاقت کی ہمیشہ یہ دوسروں کے لیے بڑی کلیکس بجھواتے ہیں تالیہ بجھواتے ہیں اور شکر کرتے ہیں آج ہم ان کی زندگی کے لیے بھی خدا کا شکر کریں گے اس امالت کے لیے جو یہ امالت بڑی پیاری آدھ ہمیں نظر آلی ہے خدا نے بنائی ہے امالت کسی انسان نے نہیں بنائی ہے ان کے لیانے دوستوں نے نہیں بنائی یہ خدا نے بنائی ہے اور آج یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں اور جتنے سنفی رہے ہیں وہ بھی خدا کے ساتھ رشتہ بنائیں روزوں میں ٹھہلیں دعا کریں تاکہ آپ بھی ایک پاسٹر رفاقل کی طرح اور دوسرے خادمی کی طرح اچھی امالت بن سکیں حالیلویہ حالیلویہ خدا وان آپ سب کو برکت دیں تینکیو سو مچ خدا وان آپ کے ساتھ ہوں تینکیو بھائی سب خورا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت باتوں کے لیے اور آپ کی حوصلات جائی کے لیے ہم سب اپنے قلبوں پر کھڑے ہی نہیں لیے ہم لاسٹ جیت گائیں گے اور اسی جیت کے دورات ہم خدا وان کے دیئے میں سے مچانکہ کے اگر ہم لاسٹ جیت گائیں گے بھائی سلیمان کے ساتھ آپ سب ہی جائیں گے حدیل بھائی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے پریس حالیلویہ میں خودائے کا دل ہوں تجھ سے میرا بانا ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے میں خداے کا دل ہوں میرے بھائی سلیمان نے آپ کے ساتھ کے بھید کھولا کہ وہ آنکھ کی دھاؤں پس سنے گا آنکھوں کو بند کریں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آنکھوں کو بند کریں گے آنکھوں کو بند کریں گے اپنی آنکھوں کو شکر گزاری کرنا شروع کریں گے آج خداے کے لیے آج خداے کے حضور دیں گے اپنے خداے کے حضور دیں گے یہ نازن ہے کہ ہم اپنے خداے کے حضور دیں گے خداے کے حضور دیں گے یہ خداے کے لیے میں لوگ ستا ہے وہ خداے کے حضور دیں گے اور ہیں جانا movimento سے بند کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی سب باتے ڈے خدا باتے کے ذاکے اللہ tiny اللہ اللہ نایت پانکر سے فرمکز ہر جاتا تو خدا تعالیٰ ربی سوال پریشانیہ میرے یسوس آپ نے جانتی رہے تم خدا اوگا مارا دھاؤگا جی اٹھو گا مارا دھاؤگا تم خدا اوگا مارا دھاؤگا جی اٹھو گا مارا دھاؤگا میرے خداعت کی باطن رالی ہے اپنے خری پانی ہے کمروں کی پانی ہے خداعت شکر سے چل دے اے خداعت جوزی کا خدا ہے اپنے حضور سکتے خداعت بے اونادوں کے اوناد بے اونادوں کو خداعت وانا سائے گا خداعت جوزی کا خداعت موسیقی 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 یہ گھرانے ہمیشہ تیرے ساتھ جڑے رہے اور تیری پرکت اور تیرے فضل کو پاتے رہے مسیحیت سکھنا ہے آمین ہم سم خداون کی سکھائی و دعا میں شامل ہوں گے اور کہیں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرے نام پاک پر جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تُو بھی ہمارے کرزمیں معاف کرتے ہمیں آسمائش من اللہ بلکہ برائی سبحچاہ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیں شکر ہیں آمین خدا ہوتی رہے ہیں پاک رو کا فضل پاک رو کی رفاقت و شکر خدا ہوتا اچھے لیکن ہمیں شکر پورے ٹیم کے ساتھ حاضر چمان کے ساتھ اور خدا ہوتا ایسے روحوں کے ساتھ جب تیری ساتھ باقائدگی سے رہتے ہیں اور تیرے حضور اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں خدا ہوتا روزی رہتے ہیں اور تجھے اپنی جان اور اپنے بدن کا فیدیا دیتے ہیں خدا ہوتا ان کی قربانی کو محسن کرنا خدا ہوتا سب کو برکت دینا نام بنانا ہر ایک کچھ کو نام درست کرنا مسیح یسو خیدار میں آمین آمین خلندواز سے آمین خدا باق بیٹے اور روح خدس کے نام میں آمین خدا ہوتا